بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے لئے رسپیر آئیو رمضان کی مطابق کہ ہم جو ہیں سبس پیاز ہیں گرین آنیاں ہیں ان کو ہم کیسے سیف کر سکتے ہیں نانگ ٹائم کے لئے جی ہاں سب سے پہلے آپ نے کیا کرتا ہے کہ ان کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے دھونے کے بعد ہم اپنا اس کا اگلا پسٹر کریں گی کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے جی ہاں یہ پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا تقریبا اور دھو کے ساپ کر لیں گے سارے پاپر آپ اس کو چاٹ میں اور مکس پکوڑے میں اس کے علاوہ سبزی میں یا کیماؤ خیرہ میں یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح پڑے پڑے خراب ہو جاتے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے کیونکہ زیادہ جب پیاز ہوتے ہیں سبس ان کو زیادہ دے رکھنے سے یا زیادہ ٹائم بکھنے سے یہ گل جاتے ہیں اس لئے ہم ان کو کٹ کے فریز کر لیں گے تاکہ یہ زیادہ ٹائم کیلئے چل سکے اور ہم اس کو ڈیفرنٹ چیزوں میں یوز کر سکے سارے پیاز کو پراپر اچھی طرح ہم اسی طرح کٹ لیں گے اور ان کو ڈرائے کرنا ہے بلکل ڈرائے کر رہا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جب ان کو ہم پریس کریں اگر پانی والے ہوں گے تو یہ گل جائیں گے یہ ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے ان کو کٹ کی اچھی طرح سے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ ڈیلی کی اپ ڈیٹس آپ کے پاس اسی طرح کی اتر ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز کی اور کمنٹس میں سرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے یہ تقریباً ہمارے پیاس جو ہے وہ کٹنے والے ہیں یہ ہم نے سب پیاس کچھی طرح سے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں کٹ لے کے بعد ہم ان کو شیفٹ کر رہے ہیں باسکٹ میں تاکہ اگر کوئی تھوڑا بہت پانی ہے وہ نکل جائے اس میں سے اب ہم ان کو پولی تھن بیگ لیں گے اس کے اندر ڈال کے اور ان کو پیک کر کے پیزر بھی رکھ دیں گے پریز کی ہوئی پیاس آپ جب چاہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی